اللہ رسول اللہ امہ بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا کہ جو آدمی اللہ جللہ جلالہو کو خوش کرنے کے لئے ایک دن کا اعتقاف کرے گا اللہ جللہ جلالہو اس کو جہنم سے تین خندقوں کی بقدر دور فرما دے گے اور تین خندقوں کا فاصلہ زمین و آسمان کے خلا سے کہیں زیادہ ہے اور دوسری رویت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا فرمایا کہ جو آدمی آخری اشارہ کا اعتقاف اللہ کو خوش کرنے کے لئے کرے گا فرمایا اللہ جللہ جلالہو اس کو دو حج اور دو مقبول عمروں کا عجر عطا فرمائیں گے اور تیسری رویت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا فرمایا کہ جو آدمی آخری اشارہ کا اعتقاف کرے گا تو اللہ جللہ جلالہو ایسے ہے جیسے اس نے چالیس دن اسلام کی سرحدوں کا پہرہ دیا اور فرمایا کہ جو اسلام کی سرحدوں کا ایک دن کا پہرہ دیتا ہے وہ گناہوں سے ایسے صاف ہو جاتا ہے جیسے نومولود بچہ تو یہ اعتقاف بڑا فضیلت والا عمل ہے جس طرح یہ مردوں کے لئے فضیلت والا ہے اسی طرح یہ عورتوں کے لئے بھی فضیلت والا ہے مردوں کے لئے تو بلکل واضح ہے کہ وہ مسجد میں آکر آج بیس تاریخ ہے اور اس کی افتاری مسجد میں آکر کریں گے اعتقاف بیٹھنے والے سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں گے البتہ خواتین کے لئے یہ ہے کہ گھر کے اندر ان کا جو مسلح ہے جو کہ عموماً اب ہمارے ہاں نہیں ہوتا مسلح مختص نہیں ہوتا جہاں دیکھنے خواتین نماز پڑھ لیتی ہیں جبکہ اصل شریعت یہ ہے کہ ہر گھر کے اندر ایک مختص جگہ ہونی چاہیے خواتین کی جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں میں اس کو اکثر تعبیر کیا کرتا ہوں کہ جیسے مسلمان اب اپنے گھروں میں علیہ عزباللہ ایک نہ کردہ گناہ کی سزا یا عذاب پول لیتے ہیں ٹی وی لونج کا نام دیا ہوئے گھروں میں ٹی وی آئے یا نہ آئے لیکن اس کا نام ٹی وی لونج رکھ دیا اب اس میں وہ جب تک یہ نام چل رہا ہے گناہ بھی چل رہا ہے جبکہ اس کی جگہ پہلے مسلمانوں کے گھروں میں مسجد نونج ہوتا تھا مسجد کا ایک مختص کمرہ ہوتا تھا تو اسی کا نام مسجد نونج ہو بعد میں اگر ٹی وی بھی آ جائے تو بس ٹی وی کا گناہ ہوگا یہ تعمیر کرنے کا گناہ نہیں ہوگا گھر کے اندر اس طرح کا ایک مسلح مختص ہونا چاہیے اگر پہلے نہیں ہیں تو اب کر لیں آئے دن میں نیت کر لیں کہ ہمارا یہ کمرہ یہ مسلح ہوگا وہ شریع مسجد نہیں ہوتی لیکن جب عورت اعتقاف کے لیے اعتقاف کی نیت کر لیتی ہے تو وہ دس دن اس کی حق میں اسی طرح ہوتا ہے جس طرح یہ مسجد مسجد کے حکام ہوتے ہیں مگر اسی خاتون کے لیے ہوتے ہیں جو خاتون اعتقاف میں بیٹھی ہے باقی جو خواتین ہیں وہ ان کے لیے وہ مسجد کے پورے احکام نہیں ہیں تو ارض کر رہوں کہ اگر خواتین بیٹھنا چاہتی ہے یہ فضیلت حاصل کرنا چاہتی ہے اور انہیں کرنا چاہیے تو وہ آج مغرب کی نماز بلکہ اس سے پہلے افتاری وہ اپنے مسلح میں جا کر کریں اور وہاں بیٹھیں اور اس میں مخصوص جگہ وہ ہو اس کی چھوٹا کمرہ ہے تو پورے کی نیت کر سکتے ہیں اور اگر بڑا کمرہ ہے تو اس میں مخصوص حصے کی نیت کر سکتے ہیں واقع پرہ وغیرہ لگا کر وہ بیٹھ جائیں تو ان کے لیے بھی اسی طرح یہ فضیلت کی چیز ہے مگر ایک بات یاد رکھیں کہ جو اعتقاف میں بیٹھنے والے ہیں مرد حضرات مساجد میں آتے ہیں وہ دو چیزوں کا کم از کم خیال رکھیں ایک تو سامان بقدر ضرورت لے کر رہے ہیں عام طور پر دیکھا کہ مساجد میں اعتقاف کرنے کے لیے آتے ہیں ایسے ہیں جیسے وہ یہاں گھر بسانے ہیں وہ ساری سہولیات وہی فرام کرنا چاہتے ہیں جو گھروں کے اندر ہے تو اللہ کے اس در پر بیٹھنے وہ فائدہ تو نہیں ہے آپ یہاں تو درویش بن کر رہے ہیں فقیر بن کر رہے ہیں بیکاری بن کر رہے ہیں یہاں منگتے بنے ہیں آپ اللہ سے مانگنے آئے ہیں بیکاری کی جو حالت ہوتی ہے کم از کم کچھ نہ کچھ اس کے آپ کے حمل سے وہ اثار ظاہر ہونا چاہیے تو ایک تو سامان بقدر ضرورت ہو اور دوسری چیز یہ ہے کہ غرض سے ہی ہو نیت سے ہی ہو آنے میں حقیر حقیر نیتیں نہ کی جائیں عام طور پر اس میں بھی شیطان چکر دے جاتا ہے کہ اعتقاف کے لیے بیٹھ رہے ہیں ایک تو اس لیے کہ جی میں ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے کبھی اس لیے بچے بیٹھتے ہیں کہ جی امتحان میں کامیاب ہو جائیں تو کبھی دوسری اغراض جی ہم ہمارے بچوں کا رشتہ ہو جائے اس لیے اعتقاف میں بیٹھتا ہوں تو یہ ساری کی ساری بڑی حقیر اغراض ہیں عالی غرض یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ جلالہ جلالہ کو خوش کرنے کے لیے ہم مسجد میں بیٹھیں اعتقاف میں بیٹھیں یہ ساری حقیر اغراض ہماری خود بخود پوری ہوتی چلی جائیں گی اس کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے نیت صرف یہ ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے آیا ہوں ان کا حکم ہے اور یہ فضیلت حاصل کرنے آیا ہوں تو جس نے اعتقاف بیٹھنا ہے وہ آج اس کی تیاری کر لے اور تیاری کر کے مغرب کی نماز افتاری یہاں آ کر کریں اس کو ازان مسجد میں ہو اگر لیٹ ہو جائے گا تو یاد رکھو مسنون اعتقاف اس کا نہیں رہے گا نفلی اعتقاف ہو جائے گا یہ جو فضیلت دو مقبول حج اور دو عمروں کی ہے اسے نصیب نہیں ہوگی البتہ نفلی جو اعتقاف ہے اس کی اسے فضیلت حاصل ہو جائے گی اللہ مجھے اور آپ کو تو کیسے حمل نصیب فرمائے الحمدللہ حلیٰ کریارہ